السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں سردیوں کے اندر کبوتروں کی جو فیڈ ہے جو دانہ دینا آپ نے اس کے اندر کونسی چینجگز آپ نے کرنی ہے اس میں کونسی جو ہے آپ نے چیزیں سردیوں کی مناسبت سے آپ نے یوز کرنی ہے اس کے متعلقات میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو پوری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور جو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں وہ بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ہو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہے وہ ان کو مل سکے پہلے جو ہے میں آپ کو اجدافت آ دیتا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو سرسو کہتے ہیں یہ سرسو ہے یہ تل ہے اس کو موٹ کی دال کہتے ہیں موٹ جن کو کہتے ہیں یہ کافی زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ سورج مکھی کے بیج ہیں اور یہ جو ہے یہ وائٹ کلر کا دیکھنے اس کو خرتم کہتے ہیں یہ خرتم ہے تو یہ پانچ چیزیں ہم چاہیے جو ہم نے سردیوں میں ان کے دانے کے اندر استعمال کروانی ہے میں آپ کو ان کی مقدار بھی بتا دیتا ہوں کونٹیٹی آپ کو کتنی چاہیے یہ سوا کلو سرسو ہے ایک کلو خورتم ہے آدھا کلو یہ اس کے بیج ہیں سروج مکھی کے ایک کلو موٹ ہے اور ایک پاؤ ہم کو یہ چاہیے تل یہ پانچ چیزیں اس مناسبت سے میں لے کریں اور یہ میں مکس کر لوں گا اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ دینے کیس طرح سے میں مکس کر لیتا ہوں میں بالٹی پڑی بھی ہے بالٹی کے اندر ڈالتا ہوں اور یہ سارے میں مکس کر کے تو پھر آپ کو آگے وہاں بتاتا ہوں جی دوستو میں نے پانچ چیزیں یہ بالٹی ہے اس کے اندر میں نے کر دی اب میں ان کو مکس کروں گا یہ دیکھیں جی یہ دانہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو مکس کر دینا تو آپ نے جو ان کو مکس کرنے کے بعد جس طرح یوز کروانا ہے آپ جونسا بھی دانہ ڈالتے ہیں ان کو دال دانہ ڈالتے ہیں یا آپ موٹا دانہ جس کو کہتے ہیں جس میں چار چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں جونسا بھی آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھ لیں یہ ایک ڈبا ہے اس ڈبے کو آپ نے ایک دوسرا جو آپ نارمل دانہ یوز کر رہے ہیں ایک ڈبا اس کا لے لینا دانہ جو میں یوز کر رہا ہوں دوسری بالٹے میں پڑھا ہوا یہ دیکھ لیں یہ دانہ ہے میں دال دانہ یوز کرتا ہوں تو یہ ایک ڈبا آپ نے لے لینا اور پونا گلاس جو ہے پونا گلاس آپ نے جو ہے یہ جو آپ نے دانہ بنائیا ہے یہ استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کے اندر تل نہ بھی ڈالیں گے تو کام چل جائے گا آپ کا کوئی ایسا ویسا ایشیو نہیں ہے کیونکہ تل جو ہے وہ کافی زیادہ گرم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ دانہ کے اندر ہم تل یوز کرتے ہیں تو یہ دانہ مکس ہو گیا دیکھ لیں تل میں ہم سب سے نیچے بیٹھ گئے ہیں یہ اس طرح کا کچھ بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بلکل یہاں سے یہ کلیر کر دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دانہ یہ تیار ہو گیا ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں اب اس کے ایک ڈبا یہ لینا اور پونا گلاس جو ہے یہ جو آپ نے یہ بنایا ہوگا یہ دانہ یہ آپ نے پوری سردیوں میں استعمال کروانا ہے ایک دو اور چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دوں دسکس کر دوں کیونکہ جو میتھ ہے وہ یہ دیکھنے میرے سارے کو بھوتنوں کے یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا یہ وہ تھوڑا سے سوجے میں ہے تو مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ ان کو جو ہے اب سردی لگ رہی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے چیز دینی چاہیے ان کے دانے کے اندر چینجنگ کرنی چاہیے تو اس کے لیے میں جو ہے دوسرے دانے کے اندر چینجنگ گیا کیے اس سے یہ بلکل ایکٹیو ہو جائیں گے تو میں جو بات کر رہا تھا ایک میتھ ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے آپ کو دانے کے اندر ایک تو جس کو بولتے ہیں چاول چاول نہیں یوز کرنا چاہیے دوسرا کہتے ہیں کہ مکعی نہیں یوز کرنا چاہیے تو وہ مط ہے ان کو بادی ہو جاتی ان کے جوڑ وغیر درد ہوتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہیں یوز کریں یہ دونوں چیزیں میں دانے میں یوز کرتا ہوں ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں بلکل آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ایک اور بات میں جو ہوں دسمبر اور جنوری کے اندر یہ دو ماہ میں جوڑے علیدہ کر دیتا ہوں نار علیدہ اور مادی علیدہ میں بالکل بھی اس موسم میں بچے نہیں نکلواتا کیونکہ میں سردیوں میں ریس پہ دیتا ہوں باقی دس ماہ یہ بریڈ کرتے ہیں اور میں نے جوڑے جو ہیں تقریباً علیدہ کر دی ہی ہیں دو چار ہی ہیں جن جوڑ لگے میں کیونکہ ان کے نیچے بھی بچے پال رہے تھے تو جس نہیں وہ بچے بھی بڑے ہوں گے میں وہ بھی علیدہ کر دوں گا تو یہ کوئی چیزیں جس نہیں میں کوئی ان کے لئے گرم پانی بھی بناوں گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے وہ دینا کس طرح سے اور کس حساب سے یوز کرنا ہے اس کے ویسے اجزاء ہیں میں اجزاء آپ کو بتا دیتا ہوں جو اجزاء پر چاہیئے وہ آپ کو اس کے اندر لونگ چاہیے کالی مرچ چاہیے دار چینی چاہیے اجوین چاہیے وہ دینا چاہیے ادھرگ چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو چاہیئے ہوں گی ان چیزوں کو جو ہے آپ نے ایک کلو پانی کے اندر بھی کوئی تھوڑی تھوڑی مقدار اور تھوڑی سے سونف چند دانے سونف کے بھی چاہیے ہوں گے ان کو ایک پانی کے ایک کلو پانی کے اندر جو ہے کلو کہا ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے جب وہ پانی جو ہے تھوڑا سا اس کو دو تین ابالے آجیں گے اتار کر رکھ لینا آدھا ایک دن یوز کر لینا اور آدھا ایک دن چھوڑ کے جو ہے اگلے دن جو ہے پھر یوز کر لینا تو اس مناسبہ سے وہ بھی یوز کرنا ہے وہ بھی میں جس رہی بناؤں گا اور ان کو یوز کرواؤں گا تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ وہ بھی شو کر دوں گا ویڈیو میں تو تو تب تک کے لیے جو ہے میں آپ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ